اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت نمبر ایک سو پنتالیس ون فور فائف کا ترجمہ کل لا اجد فیما اوحی علیہ کہہ دو نہیں پاتا میں اس وحی میں جو میرے پاس آئی کوئی چیز حرام کسی کھانے والے پر کہ اسے کھائے سوائے اس کے کہ ہو وہ مردار یا بہتاوہ خون یا سور کا گوشت اس لیے کہ یقیناً وہ ناپاک ہے یا یہ کہ حکم عدولی کرتے ہوئے پکارا گیا ہو نام غیر اللہ کا اس پار پھر جو کوئی مجبور ہو جائے ان کے کھانے پر اس طرح کے نہ نہ فرمانی کا ارادہ ہو نہ نہ حد سے تجاوز کرے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو یقیناً تیرا رب بڑا ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے بے شک قل لا اجد فيما اوحی ایلی محرماً على طاعم يطعمه اوہ الا ان يكون ميتاً او دماً مسفوحاً او لحم حنزئر فانه رجس فانه رجس او فسقاً اوهل لغیر اللہ بیا فَمَنِ زُطُ الرَّوَئِ رَبَاغٍ وَلَا آدٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریہ وہی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا و خون ہو یا خنزیر کا گوش ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرتے کے نہ تو طالب اللذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب قفور الرحیم ہے بے شک اللہم صل على محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیما آمین ما شاء اللہ لا حول ولا قووة الا باللہ آمین استغفر اللہ ربی مئن کل ذنب و اتوب اليہ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما آمین یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو شرک کی لانت سے بچا آمین یا اللہ ہمارے متعلقین اور متعلقات کو شرک کی لانت سے بچا آمین ان سب کو نیک بنا آمین پانچ وقت کی پابندی وقت کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنا آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعیر آمین جزاکاللہ انتیس سات سن دوہزار سترہ اللہ اکبر ملہ آمین ملہ موسیقی